آپ لوگوں نے جو اتنی فرمائش کی تھی کہ ہم نے دار ارکم کا گجرات کیمپس دیکھنا ہے کیمبرج کیمپس تو میں نے سوچا کہ کیوں ہونا اس برپور فرمائش کو پورا کیا جائے اور جو ویڈیو میں نیو ہے لائک شیئر ریس پر کمنٹ کریں اور تا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آنے والی مزے مزے کی ویڈیوز شیئر کروں صبح مارننگ میں ہم لوگ چلے گئے جی سکول سکول سے ہم لوگوں نے جانا تھا کیمبرج کیمپس سفر تو کافی لمبا تھا لیکن میں نے سوچا کہ مین مقصد جو اس کے لئے آپ لوگ اتنی بے سفری سے انتظار کریں اس کو پورا کیا جائے تو بس جی ہم لوگوں نے مقبر کیمپس میں اپنے بچوں کو اتارا جنہوں نے سپیچ میں پارٹسپیٹ کیا ہوا تھا اور یہ بوائز تھے اور ان تیروں بوائز کو اتارنے کے بعد ہماری گرڈی چل پڑی اپنے سفر پر جس کا آپ کو انتظار ہے اور وہ انتظار بس ختم ہونے والا ہے اور ماشاء اللہ مقبر کیمپس بھی بہت زبردست ہے دارے ارکم کا ہر کیمپس زبردست ہے اور جتنا وہ کیمپس زبردست ہے ان کی پڑھائی ان کی تعلیم بھی اتنی ہی کمال کیوری زبردست ہوتی ہے آج کی دور میں اگر آپ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تو دارے ارکم is the one of that place جہاں آپ کو دونوں چیزیں بیک وقت ملیں گی جہاں بچوں کی نہ صرف دنیاوی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے بلکہ دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی جاتی ہے تو یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آئی ہی رہا ہے ہم لوگوں گے انٹر کیمپس کی اندر تو پھر وہاں سے میں نے ٹیچر ایک سے پرمیشن لی ہے جو وہاں پ تھی ہیڈ مطلب سٹاف کھڑی تھی ان سے میں نے کہا میں کیا یہاں پہ ویڈیو بنا سکتی ہوں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں سب بنا رہے ہیں آپ بھی بنا لی تو پھر بس لگے بہتی گنگا میں ہر کوئی ہاتھ دو لیتا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اس کام سے اپنا فائدہ اٹھاؤں اور آپ لوگوں کی جو خواہش ہے اس کو پورا کروں پھر جی چلتے ہیں جی انٹرز کی طرف تو یہ ہے جی مقبر کیمپس کا انٹرز سوری کیمپس کا انٹرز اور ما شاء اللہ یہ اتنی خوبصور بیلڈنگ بنی ہوئی تھی زبردست قسم کا ہر کلاس روم ڈیکوریٹ تھا کیونکہ میں یہاں پہ فرس ٹائم آئی تھی اور میں دیکھ کے بہت حیران ہوئی میرے لیے بہت نئی چیزیں سیکھنے کے تھی جو ہمیں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے کوشش کر کے اپنے کیمپس میں اس کو لانا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ پہلے ایک مارکی تھی اور مارکی سے یہ سکول بنا ہے تو اس کی فرنشت بھی بلکل یہ ویسا ہی ہوا جیسے ایک مارکی ہوتی ہے لیکن کچھ خوبصورت تھی ٹیچرز نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کارگیری کے ساتھ دکھائی اور جس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے کہ بے مول ہے بے شکتی جو سیٹ آپ کو دکھا رہی ہے یہ پری پرائمری والے لوگوں کے لیے اور ما شاء اللہ سے ٹیچرز کی ہاتھوں کی کمال کی آٹھ تھی کمال کی ہر چیز اتنی ویل مینج پرپیر تھی اور یہ سب ٹیچرز اپنی کلاس ٹیچرز خود بائی سیلف کرتی ہیں اور ما شاء اللہ دیکھیں کتنی زبردست ایکٹیوٹی جو انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں یہ بورڈز انہوں نے اتنے زبردست ارینج کیا ہوئے تھے اور بہت پیارے جو دیکھنے بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے ہاتھ کی مدد سے رینبو کی یہ بٹر فلائز اتنی خوبصورتی کے ساتھ سجائے گی اور پھر یہ ٹرائنگلز ریکٹینگلز وغیرہ اور ساتھ میں مجھے ایک دم احساس ہوا کہ یہاں پہ لائٹ بہت کم ہے تو پھر جیسے ہی میں نے سوچ کے سوچان کی ہے تو یہ ایک دم سے ایسے پورا کمرہ روشنی سے ج مگا اٹھا اور مجھے اور بھی زیادہ مزہ آنے لگا ویڈیو بنانے کا ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں جو میرا ویڈیو دیکھتی ہیں ان کے لیے نئے نئے آئیڈیاز مل جاتے ہیں میں اکثر جو آٹ اور کرافٹ کا کام ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ جو دوسری ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور یہ پیپر کٹر کی مدد سے بڑی خوبصورت تھی کہ ساتھ پیپرز کو اس کے اندر سے نکال کے اور باؤن انہوں نے ہینڈز کے ساتھ پیپر کرافٹ کی ہوئی تھی جس کے اوپر ڈالفنز وغیرہ اور مختلف ڈیفرنٹ اینیملز کی نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے اور پھر یہ جو ایکٹیوٹیز تھیں جو نارمل ڈیز میں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور یہ گلیکسی والا خوبصورت بورڈ سافٹ بورڈ پر بنا ہوا تھا جو تھرما پول شیٹ کے ساتھ بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کپڑے کے ساتھ کورنگ کر کے تو اس کو سجایا تھا پھر ہمیں انہوں نے واپس پلا لیا لنچ کے لیے لنچ میں ہمیں انہوں نے دیئے لیز اور جوس والحمدللہ جب بھی ہم کبھی ان کیمپسیز میں ایز ای ٹیچر آتے ہیں تو وہ لنچ میں کچھ نہ کچھ ضرور صحب کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اسی رد النبی کان اس کے لیے جو کمپیٹیشن ہے اس کے لیے انہوں نے بورڈ کو بڑے زبردست طریقے سے ریڈی کیا تھا اور یہ والا بورڈ ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں پیپر جو کمپیٹر پیپر ہیں ان کو کٹ کر کے اور اس کے بعد کٹ کرے پیپر کونوں نے رسی کی طرح فولڈ کر کے تو اس کی ٹہنیاں بنائی ہوئی تھی یہ والا بورڈ بھی بہت کمال کر رہا تھا اور بہت ہی زبردست تھا اور بس بچوں نے جانا تھا کینٹین اور کینٹین کا رستہ کچھ اس طرف سے تھا بیک سائیڈ سے بھی آتا تھا اور انروز کے کلاس روم کے اندر سے بھی لیکن ہم لوگ یہ تھے بیک سائیڈ کی طرف سے اور یہاں پہ بچے چیز وگیرہ اپنی پسندگی لے لیں اور کھا لیں پھر اس کا کچھ ویو ایسے سامنے سے نظر آ رہا تھا جب سب آف کر کے جا رہے تھے تو پھر کمپیٹیشن ہتم ہوتے ہیں میں نے سوچا اپنے بچوں کو کلیکٹ کرتی ہوں ان کے نام انوز کیے بچوں کو کمپلیٹ کیا کچھ سپیلنگ بھی والے سپیلنگ بھی کمپیٹیشن بھی تارنا نیچے والے ہال میں سپیلنگ بھی کمپیٹیشن چل رہا تھے ادھر اور اوپر والے ہال میں سیرت کانپرس والا کمپیٹیشن جو بچے وین کر کے اپنے اپنے کمپیٹیشن سے کہے تھے وہ والے بچے تھے کمپیٹیشن تو جی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو کلیکٹ کیا اور واپسی کا راستہ لیا راستے میں بچوں نے اپنی کھانے بینے کا جو انتظام کیا تھا وہ کھایا اور ہی اس کے بعد بچوں نے اچھے طریقے سے اپنے لنچ کو انجوائی کیا اور پھر اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ گھر واپس آگے بس یہ تھا آج کا بلاغ اللہ حافظ